کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جسم کی مٹی خدا نے دس مقامات سے لی ہے معصوم کے بدن کی مٹی دس مقامات سے لی گئی پانچ مقامات جنت ہیں اور پانچ مقامات دنیا ہیں جنت نعیم جنت فردوس جنت خلد جنت الماوہ اور جنت عدم پانچ جنت ہیں آٹھ میں سے پانچ ہیں روایت کس کی امام موسیقی قاظم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم پانچ جنت ہیں اور پانچ مقامات دنیا کے ان میں سے مکہت المکرمہ مدینہ منغورہ بیت المقدس یا مقدس شہر مقدس کوفہ اور کربلا پانچ مقامات سے روایت کے اعتبار سے جس کی مٹی جہاں سے لی جائے وہ وہی پر دفن کیا جاتا ہے یہ روایت ہے پانچ میں امام یا چھٹے امام سے محصوب روایت اصول کافی کی امام فرماتے ہیں ہماری مٹی دس مقامات سے لی گئے امام کے بدن مقدس کو بنانے کے لیے مٹی میں کربلا کی مٹی شامل اور اب امام کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کربلا سے محبت کیوں ہے خلقو من فاضل تینتنا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے تو ہماری خلقت میں بھی کربلا کی مٹی شامل کی گئے ورنہ سوچئے دنیا کے اور بہت سے لوگ سب کی بات کرتے سوائے کربلا کے دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے احتجاج کرتے ہیں میں سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر آفیا کی بات کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے فلسطین کی کوئی بات کرتا ہے دیکھر علاقوں کی مسائل کی مگر توفیق نہیں ہے ایک کربلا کی بات کرتا ہے اور ہم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ہمیں کوئی اور بات سمجھ میں آئے کے نہ آئے مگر کربلا کی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے ہوئی ایمان کے جملے شیعتنا جز ام منہ ہمارے شیعہ ہمارا جز ہیں اور جز ہونے کی دلیل کیا خولقو من فاضل پینتنا انہیں ہماری مٹی سے جو فاضل تھی اس سے خلق کیا گیا ہے اس لیے کربلا کی محبت ہمارے رگ و پا میں سرائیت کی ہوئے ہیں